بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ویلوگ میں بتاؤں گا کہ اداکارہ ہیں سبا فیصل صاحبہ ان کی بیٹی ہیں سادیا فیصل صاحبہ جنہوں نے پہلے تو اپنی کہانی بھی بتائیے اپنی لب سٹوری اپنی محبت بھری کہانی بتائیے اور اس کے علاوہ گوری رنگت یا پھر کالی رنگت اس پر انہوں نے طویل ترین گفتگو کیے انہوں نے کیا بتایا میں آپ کے سامنے تمام تر حقائق رکھوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے اداکارہ سادیا فیصل جو کہ سبا فیصل صاحبہ کی صاحبزادی ہیں اور اکلوتی صاحبزادی ہیں انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے ان کی لب سٹوری پر ابھی آ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے لیے بہت رشتے آتے تھے یہ بات سننے کی ہے کہ جس انداز سے انہوں نے انکشافات کی ہیں آپ میری جو دیگر ویڈیوز نہیں دیکھتے نہ دیکھیں لیکن اس فیڈیو کو ذرا غور سے سنیے گا اس میں انہوں نے کیا انکشافات کی ہیں یہ جو رنگ پرستی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ریسیزم ہے ہمارے معاشرے میں کس انداز سے پروان چڑھتا جا رہا ہے یہ جو کچھ آنٹیاں ہیں لبرل قسم کی انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ ہوا دے رکھی ہے اور ان کو ڈانٹ بھی پلا دی ہے جھاڑ بھی پلا دی ہے سادیا فیصل صاحبہ نے وہ کہتی ہے کہ رشتہ لے کر آنے والی خواتین کے بہت زیادہ مطالبے ہوتے تھے خواتین جو کہ ایک لڑکی کا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں ان کے مطالبات آپ دیکھیں کیسے ہیں ان کے مطالبات یہ ہیں کہ ایک خاتون نے آنے سے پہلے ہی والدہ یعنی سبا فیصل صاحبہ سے فون پر پوچھا کہ لڑکی کی رنگت جی ہاں لڑکی کی رنگت گوری ہے یا کالی شرم کی تیز ہے ویسے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ رنگت گوری ہے یا کالی کم از کم اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں ہو تو آپ چھوڑ دیں آپ اس بارے میں بات ہی نہ کریں اس سے ہوتا کیا ہے اس سے آپ کا جو مائنڈ سیٹ وہ جھلکتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی لڑکی ہو کوئی بھی لڑکا ہو آپ دیکھیں نا کہ یہ والی جو چوائز ہے یا یہ والی جو خواہش ہے لڑکی کی طرف سے یا پھر لڑکی کی طرف سے دونوں طرف سے اگر کی جائے گی یہ غلط ہے سوچ یہ پروان چڑھے گی کہ ان کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تعلقات کیسے ہونے چاہیے رشنہ کیسے قائم کیا جائے ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی رنگت گوری ہے یا پھر کالی اور یہ عمر بھر کا سیاپہ ہے یہ عمر بھر کی مسئبت ہے اداکارہ نے ایک پوڈکاست میں شرکت کرتے ہوئے بات کی کہ جو تمام تر چیزیں ہیں پاکستان میں لڑکیوں کی شادیوں کے لیے رشنہ کلچر پر انہوں نے قائدہ طور پر کھل کر بات کیے اور کہا کہ اب بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک بعض باتیں ماضی جیسی ہی ہیں یعنی ہم گھسے پٹے سے ماضی کے کچھ دور ہے اس میں ابھی تک چپکے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی ہونے سے پہلے ان کے لیے بہت سارے رشتے آتے تھے اچھا بائی دوئے جو سادیا فیسر صاحبہ ہے انہوں نے جس شخص سے شادی کیے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بوائی فرنڈ سے جس انداز سے شادی کیا اور اس سے پہلے ان کی دھیروں طویل گفتگو ہوا کرتی تھی یہ بھی ان کی والدہ نے بتایا تھا لیکن جو بات وہ کر دی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ والدی بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سے کچھ دیر میں بارٹ سادیا فیسر کا کہنا تھا کہ شادی کے رشتے لے کر آنے والی آنٹیاں باقاعدہ طور پر انہیں جھال پلا دیئے ان آنٹیوں کو یا خواتین اپنے بیٹوں کی شکل و صورت دیکھنے کے بجائے ہونے والی بہو کی شکل و صورت اور ان کے کھانے بنانے کی صلاحیت سمیت دیگر باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کھانا پکانا صرف لڑکی کی ذمہ داری ہے یہ سمجھا جاتا ہے معاشرے میں ہارا معاشرہ جس انداز سے چل نکلائیں تو ہمارا معاشرہ یہی کر رہا ہے اس وقت انہوں نے اپنے لیے آنے والے رشتوں کا ایک قصہ بیان کیا ہے اور یہ بتایا کہ ایک خاتون رشتہ لے کر آئیں اور اس سے پہلے یعنی رشتہ لے کر آنے سے پہلے ان کی والدہ سے فون پر ان کی رنگت اور آنکھوں سمیت اب پہلے انہوں نے یہ معلوم کیا کہ ان کی رنگت کیسی ہے یعنی ان کا کلر کیسا ہے یہ ان کا کلر فیر ہے یا پھر ان کا جو کلر ہے وہ ساملہ ہے یا پھر یہ کالی رنگت کی لڑکی ہیں سو یہ جواب ان کو جب ملا تو انہوں نے ایک اگلا سوال کیا انہوں نے سوال کیا کہ ان کی آنکھیں بتائیں ذرا کہ ان کے آنکھیں کیسی ہیں ان کے جو نئے نقش ہیں وہ کیسے ہیں جب اس سوال کا بھی جواب ان کو ملا تو پھر انہوں نے اس لڑکی کے بالوں کے بارے میں سوال کیا آپ دیکھیں کہ رشتوں کے حوالے سے جو سوالات ہونے چاہیے وہ شاید معاشرے میں ناپید ہو رہے ہیں سوال جو کہ بنیادی ترین سوال لڑکی کرتی کیا ہے یعنی یہ ایک اچھا سوال ہے کہ لڑکی کی تعلیم کتنی ہے لڑکی اس سے پہلے کیا کر چکی ہے تاکہ دماغ ملے تاکہ انٹیلیکچول جو لیول ہے وہ ملے یہ سوالات ہونے چاہیے بجائے اس کے جو ہم سوالات کر رہے ہیں کہ بھائی رنگت کیسی ہے بال کیسے ہیں اور اس کے علاوہ جو آنکھیں کیسے ہیں سادیا فیصل کا کہنا تھا کہ خاتون نے والدہ سے پوچھا ان کی بیٹی کی رنگت گوری ہے کالی ان کی آنکھیں کیسی ہیں اور ان کے بال کتنے لمبے ہیں بھائی آپ نے کیا شیمپو کے اشتہار میں اس لڑکی کو پیش کرنا ہے یا پھر اس لڑکی سے آپ نے موڈلنگ کروانی ہے انہیں بتایا کہ بعد وہ خاتون بہت سارا سونا پہن کر اب دیکھیں وہ خاتون جو کہ رشتہ مانگنے آ رہی ہیں بہت سارا سونا پہن کر ان کا رشتہ مانگنے کے لیے آئیں تو ان سے کھانا بنانے سے متعلق پوچھنے لگی ہے یہ تو بتا دیں کہ آپ کو کھانا بنانا آتا بھی ہے کہ نہیں یہ سوال ہوئے سادیا فیصل صاحبہ سے جس پر انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے رشتہ لے کر آنے والی خاتون کو الٹی سیدھی باتیں سنائی جس پر ان کی والدہ بھی ناراض ہوئی ہے سادیا فیصل صاحبہ نے خود بتایا ہے اس کے علاوہ انہیں بتایا کہ انہوں نے رشتہ لے کر آنے والی آنٹی کو بتایا ہے کہ انہیں تین کھانے یعنی انڈے آلو اور انڈے آلو بنانے آتے ہیں انہیں تین کھانے ایک انڈا ایک آلو اور ایک انڈا آلو یعنی ان کو مکس کر کے بتا دیا کہ یہ ان کو بنانا آتا ہے اگر کہنا تھا کہ انہیں والدہ صاحبہ فیصل نے ڈانٹا باقاعدہ طور پر ناراضی کا احضار کیا لیکن انہوں نے والدہ کو بتایا کہ خاتون اپنے بیٹے کو دیکھنے کے بجائے لڑکی کی شکل و صورت اور صلاحیتوں کے متعلق پوچھ رہی ہیں سادیا فیصل نے اسی پروگرمیں بتایا کہ انہوں نے یونیورسٹی کے کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی اور ان کے شوہر اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں لیکن اس سے پہلے جو قصہ ہے سبا فیصل صاحبہ نے بتایا تھا کہ جو سادیا فیصل صاحبہ ہیں وہ جس بیڈروم میں سویا کرتی تھی اچانک ایک رات وہ غائب ہو گئی اور جو لینڈ لائن والا زمانہ تھا وہ لینڈ لائن بھی اپنی جگہ سے غائب تھا سو انہوں نے پہلے تو اس کے روم پر چھاپا مارا یعنی وہ اکثر چھاپے مارا کرتی تھی یہ سبا فیصل صاحبہ نے بتایا اور اس کے بعد جب وہ وہاں نہیں ملی یعنی اپنے بیڈروم میں کیونکہ موبائل فون تو تھا یعنی اس میں لینڈ لائن اس جوانے میں تھا سو وہ بھی اپنی جگہ سے غائب تھا سو پھر وہ گئی سیدھا واش روم اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے جب وہ گئی کال پہ یعنی جب وہ گئی واش روم تو باقاعدہ طور پر انہوں نے پوچھا کہ موبائل فون کہاں ہے اور اس کے بعد ان کی جو بیٹی ہیں سادیہ فیصل صاحبہ واش روم سے نکلی کیونکہ وہ فون پر بات کر رہی تھی اور پھر سبا فیصل صاحبہ نے اپنی بیٹی سادیہ فیصل صاحبہ کو تھپڑ رسید کیا باقاعدہ طور پر تھپڑ مارا اور اس کے بعد یہ والا جو واقعہ ہے خود انہوں نے سبا فیصل صاحبہ نے سنایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اپنے جو بائی فرین ہے اس سے یہ کہو کہ وہ رشتہ لے کر آئے اور پھر وہ رشتہ آیا یعنی کوئی پندرہ بیس دنوں میں ان کی شادی بھی ہو گئی یہ والا ہے اور اس کے متعلق جو سادیہ فیصل صاحبہ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹی کے کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی اور ان کے شوہر سے یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران ہی تعلقات استوار یعنی ریلیشن میں وہ آ چکھ گئی تھی استوار بڑا مشکل لفظیں آپ کے سمجھنے کے لیے یا پھر میرے سمجھنے کے لیے بھی ویسے سادیہ فیصل نے فیصل سے شادی کی تھی اور انہیں ایک بیٹا بھی ہے اور یہ تمام تر کہانی تھی جو ہم نے آپ کی خدمت پیارزر کی اگلے بی لاغ میں پھر ملاقات ہوتی اپنا بہت سارا خیال لکھی اجازت دیدی اللہ حافظ